اسلام علیکم فولز موٹیویشن کے اس چپٹر میں ہم بات کریں محسلوز ہیرارکی افیلیٹ کے اوپر دیکھیں یہ بہت ہی بنیادی اور حاصلی بیسک تھیوری ہے جس کا طابق کانٹینٹ تھیوریز اور کانٹینٹ اپروچ کے ساتھ ہے اس کے اندر بنیادی بریف یہ رکھا جاتا ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ ایک ہی سوچ رکھتے ہیں اور ایک ہی طرح کی ضروریات ہیں لہٰذا انہیں تقریباً ایک ہی طریقہ کار کے دہت موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے اس تیوری میں کہا ہی جاتا ہے کہ جہاں انسان کی یہ ضروریات بری کر جائیں تو وہ موٹیویٹ ہو جائے گا اس حوالے سے سب سے پہلی نیود یہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیزیالوجیکل نیود دوسری سیفٹی نیود کیسی سوشل پھر اسٹین اور اس کے پاس سیل ایکچولائزیشن ہم باری باری اس کے پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس چیز پر بات کرتے ہیں کہ فیزیالوجیکل نیود ہم کسے کہتے ہیں دیکھیں جو یہ تعلق ہے ہم اسے نئر آرڈر نیود میں کاؤنٹ کرتے ہیں پہلی والی دو نیود کو کیوں کرتے ہیں ہم لیٹر آن بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس چیز پر بات کرتے ہیں کہ فیزیالوجیکل نیود کیا ہوتی ہیں دیکھیں جو فیزیالوجیکل نیود ہوتی ہیں اس کے اندر جن چیزوں کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں وہ اس کا تعلق جو ہے انسان کے فوڈ سے ہے انسان کے شیلٹر سے ہے کلاودنگ سے ہے اسی طرح بنیادی طور پر میڈیکل جس کی ضرورت ایک انسان ہوتی ہے اور اس کے اندر باقی باڈی لی نیت جس کے اگر جسم جو ہے وہ چل نہیں سکتا وہ بھی اس میں شامل کی جاتی ہے انسان کے طور پر اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا بہت انٹرٹینمنٹ بھی ہونا چاہیے یہ بھی لائف کا حصہ ہے تو یہ بنیادی ضروریات ہیں جس کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی تو پتہ چلتا ہے کہ انسان پہلی بنیادی کوشش یا جد و جہت اس کے لیے کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی پہلی جوب سٹارٹ کرتا ہے تاکہ اسے روٹی کپڑا مکان اور وہ چیزیں نہیں جائیں جس سے اس کی جسمانی ضروریات پوری ہو جائیں اس کے بعد جب انیٹ پوری ہو جاتی ہے تو ایک اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ایک بلو والی نیٹ پوری ہوگی انسان جو ہے اس کی خواہشات آپ جانتے ہیں لاتعداد ہوتی ہے تو وہ ایک اپن نیٹ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے گا لیکن اگر اس کی اپن نیٹ کو تھرٹ پڑے گا تو وہ لوئر نیٹ کو پروٹیکٹ کرنے لگ جائے گا تو انسان کی فطرت ہے اب جو اس کی دوسری نیٹ ہے جو کہ ایک نیٹ پھل فن ہوگی تو وہ اگلی نیٹ کے پیچھے بھاگے گا اور وہ ہے سیفٹی سیفٹی کے اندر جو ہے وہ دو طرح سے سوچتا ہے ایک تو وہ سوچتا ہے فیزیکل سیفٹی کہ جسمانی طور پر اسے کوئی ٹورچر نہ کرے اور دوسری جو سیفٹی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایموشنل سیفٹی یعنی جو اس کے جذباتی احساسات ہیں اس پر بھی کوئی حملہ ور نہ ہو اب فیزیکل سیفٹی کے اندر اسے یقینی طور پر ایک ایسا محول چاہیے ایک سیف جہاں اس کو ایسی ایکٹیویٹی جسوں سے ایک سیف ہوم ملے سیف آفیس یا کیابن ملے جہاں کو کوئی انٹر ہو تو پرمیشن مانگی اور اسے کوئی فیزیکل ٹورچر کا ڈرنا ہو وہ فیزیکل ٹورچر سے بلکل آزاد ہو تو اس کے پر کوئی کسی قسم کا ٹورچر جہاں کوئی نہ کریں اور اسی طرح سے فیزیکل سیفٹی میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ آپ کو سمجھ لیجئے کہ لنک آف آپ کر سکتے ہو اس کونسپٹ کو کہ کوئی بھی اس کو خطرہ بھی محسوس نہ ہو کوئی خطرہ بھی محسوس نہ کریں لیکن جب آپ آجاتے ہیں ایموشنل سیفٹی کی طرح جس جذبہ کی تحقوز اس کے اندر جاپ سیکیورٹی بھی اس کا حصہ بن جاتی ہے کہ ایک ایسی جاپ ہو جس پر کسی کانٹریک کے تحت اپنے کام کر رہا ہوں اور وہ جاب سکیور ہو بلا وجہ اس سے وہاں سے نکانا نجاز کے اور اس کی فیلنگز اور اس کے جو بیلیوز ہیں اس پر محسوس نہ ہو تو یہ دونوں طرح سے سیکھ ہونا ضروری ہے تو یہ بیسیکلی لائر آرڈر نیٹس ہیں اب یہاں پر جو لائر آرڈر نیٹ کا مسئلہ ہے جب تک یہ پوری نہیں ہوں گی یہ پہلے پوری ہونے چاہیں گے جب یہ پوری ہوں گی تو ہائر آرڈر نیٹ اپنا کام کریں گے اگر نوئر آرڈر نیٹ کے اندر کوئی چیز نہیں ملنی تو ہائر آرڈر نیٹس کام نہیں کریں گی پوری ٹو محسوس فرسٹ یہ پروٹیکٹ ہونی چاہیے سیکنڈ جاتے ہیں ہائر آرڈر نیٹس ہیں اور یہ نوئر آرڈر نیٹ اگر آپ ویسے بھی سوچ کے تحت سوچے تو یہ ایکوالی جانبوں میں بھی پائی جاتی ہیں انسال کے طور پر کوئی ہیرن ہے گزل ہے جنگل میں ہیں وہ بھی یہ چاہے گا کہ مجھے ایک محفوظ مقابل مل جائے مجھے خوراک مل جائے اور میں سیف ہوں اس لئے ہم انہیں اس سنس میں بھی نوئر آرڈر نیٹس کہہ سکتے ہیں اب نوئر آرڈر نیٹس کے بعد آ جاتی ہیں ہائر آرڈر نیٹس ہائر آرڈر نیٹس میں سب سے پہلی نیٹس جو ہے وہ ہے ہم کی سوشل نیٹس سوشل نیٹس کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ ہمیں یہ دو چیزوں مل جائے بلکہ جس گروپ اور جس ٹیم کے ساتھ ہم کام کرے ہیں وہاں سے ہمیں ایک ایفیکشن کا رشتہ ملیں محبت کا رشتہ ملیں اور وہ ہمیں ایک پارٹ آف ٹیم بنانے پارٹ آف ٹیم اور جب کبھی ایک سینس آف بلونی نیس کو ان کے ساتھ اگر آپ نہیں جاتے ہو پیس تو کوئی کال کر کے پوچھے کہ چناب آپ آئے نہیں ہوئی وہاں سے کم بات جارہ آپ کو مش کر رہے ہیں تو ایک فرنڈشپ ملے اور اگر کوئی پارٹی ہو رہی ہے کوئی گیٹ ٹو گیتھر ہو رہی ہے تو آپ کو بھی اس میں انوائٹ جائیت ہے تو جب یہ بھی نیٹ بوری ہوئی جاتے تھا تو سوپر بڑھ جائے گا پھر وہ آ جائے گا ایگو نیٹی تک ایگو نیٹ کو ہم دوسروں میں بات سکتی ہیں جیسے ہم نے اس سے پہلے اگر اگر نیٹ کو بھی دوسروں میں بات تھا بھی اور وہ تھی آپ کی سیفٹی جیسے ایموشنل سیفٹی ایموشنل سیفٹی ایگو بھی دو طرح سے آپ بات سکتی ہیں کہ ایک ہے آپ اس کا دوسرا نام کیونکہ دوسری ہے آپ یہ ایکسٹرنل سٹیم تو دیکھیں انٹرنل سٹیم سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ آپ صرف یہ نوی کے دوسروں سے آپ جو رسپیکٹ ان کر لیتے ہیں تو چنہیں ایکسٹرنل ہوگی لیکن میں چنہیں اگر اس کی وضاحت پیلے کرتا ہوں ایکسٹرنل سٹیم کی تو ایکسٹرنل سٹیم کیا ہے ایکسٹرنل سٹیم یہ ہے کہ آپ کو کوئی سٹیٹس دے آپ کو کوئی سپیشل رسپونس دے آپ کے آنے پر لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے آپ کو جب کوئی بات کریں تو سارے کام چھوڑ کے آپ کی بات سوئی جائے اٹینشن کی جائے آپ کو لیکن یہ پت کام کرے گی اگر آپ کے پاس انٹرنل سٹیم ہوگی انٹرنل سٹیم کیا ہے انٹرنل سٹیم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو قابل عزت سب لیں تب ہی دوسرے کی دیوئی عزت آپ کے اثر انداز ہو سکے گی اور اگر آپ اپنے آپ کو سیلپ ریسپیکٹ آپ اپنی نہیں کرتے آپ اپنے آپ کو قابل عزت نہیں سمجھتے یا آپ سمجھتے ہی نہیں کہ آپ باختیار ہیں آپ کو کچھ چیزوں پر کنٹرول ہے اٹانومی کو فیل نہیں کرتے یا آپ کے اندر سینس اوک اچیومنٹ موجود نہیں ہے تو دوسرا آدمی آپ کو اگر اسلام بھی کر لیں تو آپ کو ایسے ہی فیل ہوگا کہ کسی اور کو اسلام کر رہا ہے مجھے اسلام کرنے کی کیا ذمیت ہے اور اگر وہ سلوٹ کر ہی رہا ہے تو آپ کو لگنا کہ یہ بھی تو بے وکوف آدمی اس کو پتہ ہی نہیں سلوٹ کس کو کرنا چاہیے اور کس کو نہیں کرنا چاہیے اس لیے آپ اس کو کو اپنی اٹیج نہیں دے سکتے اب اس کے بعد اس کے بعد آجاتی سیلف ایکچولائزیشن عام طور پہ کہا ہی جاتا ہے کہ سیلف ایکچولائزیشن کو بڑا مشکل ہے سکیم یا ایگو سے لے با کرنے لیکن پھر کوشش تو کرنی چاہیے لیکن تو جو آپ کی سیلف ایکچولائزیشن ہوگی ہے کہ اب آپ ریالائنز کر چکے ہیں کہ آپ ایک بہت اہم آدی ہیں اورگنیزیشن کے لیے اب آپ چاہتے ہیں کہ اورگنیزیشن جب آپنی نیڈ کو اڈریس کرے تو آپ کی نیڈ کو بھی اڈریس کرے آپ کی گروت کو بھی اڈریس کرے اگر اورگنیزیشن آپ کے لیے کوئی آفسس سیٹ کرتی ہے کسی آؤٹو سیٹی تو وہاں آپ کے لیے ایک اچھا رہ بنائیں آپ کی بچوں بھی ایڈیوکیشن کا وہاں مقول انتظام کریں جب آپ کو وہاں کام کے لیے بھیجے اسی کہ آپ ریالائنز کر چکے ہیں کہ آپ بہت اہم ہیں اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی چیمیل بھی بہت ایمپورٹن ہے جیسے کہ اورگنیزیشن کی چیمیل بہت زیادہ ایمپورٹن ہے دونوں چیزوں بڑی اہم ہیں اسی آفس کو بڑی اہمیتیں پر آپ کہیں گے کہ آپ کو مکمل طور پر فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے آپ کی کوئی بھی بات جہاں ہے نظر انداز نہیں چاہیے جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہنے کا پورا رائٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس تو یہ ہو گئی آخری اور ہائٹ لیمچ سیلف ایکچولائزشن لیکن اکارڈنگ تو محصول یہ سٹیپ بے سٹیپ ہے ایک ایک نیڈ آگے چلتی جاتی ہے آپ اس کو چیپ کرتے ہیں لیکن محصول کی اس تھیوری پر جو ہے وہ کچھ کرٹسزم بھی ہے تو وہ ہم لیٹر آن اس کے پر دیکھتے ہیں کہ کیا کرٹسزم ہو یہاں پہ اگر ہم نہیں کہیں گے اس کی کچھ لیمیٹیشنز بھی ہیں تو دیکھیں ایک تو لیمیٹیشن یہ ہے اس کانسپ کی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو بیہیوئر ریسپونس لیا گیا ہے اس میں آپ نے ون بے ون ایک ایک نیڈ کو لیا ہے لیکن کوئی انسان ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جو سرملٹینیسلی ساری کی ساری نیڈز کو ڈیمانڈ کریں ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی وائن کالیفائیڈ آنمی ہو سکتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک نیڈ کو ہونے پر دوسری نیڈ پر ایک انسان جائے گا یعنی ہم تمام ان جانبوں سے سیم بھی ہیئیوئر ایکسپیکٹ کرتے ہیں لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے شاید ایسا مشکل ہے پھر ہم ڈیٹا کے استعمال کے ریسرچ کے لئے وہ یو ایسا اور یو کئی بیسٹ ہے جبکہ ایشیا کے بشمار ملکوں میں امریکہ یا یو کئی کا کلچر نہیں ہے یو کئی اور یو ایسا میں جو سکسٹین ڈیئر فریج کے اندر والدین بچے کو کافی حد تک انڈیپینڈنچ ہوڑے گئے دیں وہ اپنا کریئر خود بنائے تو وہ تو فضیالو کی طرح سے سوچ سکتا ہے لیکن ایشین کلچر کے اندر بچوں کی شادی تک کی ذمہ داری بھی پیرنٹس کی ہوتی ہے لہٰذا یہ اس لیول تک سوچتے نہیں ہے پھر اس کے اندر ایک چیز جو اگنور کی گئی ہے وہ ہے ایفرڈ گریٹیفیکیشن اب جو ایفرڈ گریٹیفیکیشن ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ آج انسان قرآن قربان کر سکتا ہے اپنے اچھے کل جنگی تو یہ اکثر ہوتا ہے تو یہ کچھ پوائنٹ ہے کہ اس کی لیولیشن سے ہم شامل کر سکتے ہیں تو ہوگا آپ کے ہن تک سمجھ آئی ہوگی یہ میری کچھ ایکٹیویٹیز ہیں Thank you very much